اسلام علیکم ریو سپانسر اپی کے میں خوش آمدیر چیک کریں جی آج میں آپ کے لئے نئے اوڈے لے کے ہوں جس پر ہم لوگ بات کریں گے شاومی ریڈمی نوٹ نائن ایس کے کمپلیٹ ریویو کی تو بھائیو چار مہینے اس ڈیوائیس کو استعمال کرنے کے بعد میرا پرسنلی کیا ایکسپیننس ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ڈیوائیس کا میں سوچ رہا ہوں گیو اوے کروں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس ڈیوائیس کا گیو اوے ہو تو مجھے کمیر سیکشن میں بتائیں کہ اس ڈیوائیس کا واقعی گیو اوے ہونا چاہیے یا نہیں تو سب سے پہلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیوائیس کے فاسٹ ایڈاپٹر سے تو بھائیو اس ڈیوائیس کا جو چارجر ہے وہ ہے اٹھارہ وارڈ کا فاسٹ ایڈاپٹر اور اس ڈیوائیس میں جو بیٹری ڈالی کی ہے وہ ہے پانچ ہزار بیس ایمی ایچ کی بیٹری تو بھائیو یہ جو چارجر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اٹھارہ وارڈ کا یہ بہت زیادہ فاسٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے کافی اچھی ایمی پرفارمنس یہاں پہ دیئے تو انڈرویڈ یعنی کہ اپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو انڈرویڈ ٹین اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ یہ ڈیوائیس اپ ڈیٹ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس ڈیوائیس کے جو فیچرز ہیں وہ زبردست ہیں مجھے اس کی پرفارمنس بہت اچھی لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اس ڈیوائیس کے بیگ کیمرہ کی بات کریں تو بھائی یہ تباہی کیمرہ ہے اس ڈیوائیس کا اس ڈیوائیس کے بیگ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے اور کیپچرنگ ریزلٹ اس ڈیوائیس کے اتنے کمال گیا ہے کہ میں پرسنلی جو ہوں کافی زیادہ حیران ہو گیا میں شاومی کو صرف اور صرف کیمرہ اور دوسرا ان کی چپ سٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ پسان کرتا ہوں اس ڈیوائیس کے اگر ہم لوگ کمپلیٹ بات کریں گے اس کے کیمرہ کی تو ہمارے پاس بیک پہ کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے جس پہ 48 میگا پیسل کا وائیڈ انگل لینز ہے آٹھ میگا پیسل کا الٹر وائیڈ انگل لینز ہے اس کے ساتھ ساتھ پانچ میگا پیسل کا میکرو لینز ہے اور دو میگا پیسل کا ڈیپ سنسر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس ڈیوائیس کے موڈز اور فیچرز کیمرہ کے لحاظ سے بہت زیادہ دست ہیں اس ڈیوائیس میں اگر میں بات کروں اس کی ویڈیو کوالٹی کی تو بھائیو میں نے یہاں پہ میجر چین دیکھئے وہ یہ کہ اس میں 4K ویڈیو ریکارڈنگ تک اپشن ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے یہ مجھے یہاں پہ ایک پوزیٹیو پوائنٹ لگا اس ڈیوائیس کا اور یہ ڈیوائیس جو ہے وہ پاکستانی مارکیر میں اب 40,000 کی انوائیس کے ساتھ سیل ہو رہی ہے لیکن ڈسکاؤن کے ساتھ یہ ڈیوائیس ایزیلی 38,000 کی پرائیس ٹیک کے ساتھ ہمیں مارکیر میں دہنے کو ملتی ہے تو کیمرے کے لحاظ سے اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوائیس کی جو چارننگ ہے بیٹری کے لحاظ سے ڈیوائیس بہت اچھی ہے چپ سیٹ سناپ ڈریکن سیون ٹونٹی جی کا انہوں نے پروسیسر لگایا ہے جو کہ گیمنگ کے لیے بہت زبردست ہے آپ لوگ واہو بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہائیلی ڈیمائیڈ سمارٹ فون جو ہے میڈ رینج میں وہ ریڈمی نوٹ نائن ایسا ہے کیونکہ اس کا جو گیمنگ ہے وہ بہت زبردست ہے اس کے ساتھ اس ڈیوائیس کا جو فنگرپنٹ ہے وہ اس کے پاور بٹن میں ہم نے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس ڈیوائیس کا فنگرپنٹ بہت زیادہ فاسٹ ہے بہت قویق رسپانس ہے ہلکا سا آپ لوگ ٹچ کریں تو یہ فوراں جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہ مجھے ایک بہت اچھی واہ لگی ہے کیونکہ ہر بندہ جب بھی سمارٹ فون بکڑتا ہے تو اس کا جو تھمب ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاور بٹن کی طرف جاتا ہے تو انہوں نے پاور بٹن میں ہی فنگرپنٹ سکینر رکھتی ہے جو کہ مجھے جو ہے وہ کافی پسند آیا اس ڈیوائیس کا ڈارک موڈ کافی زبردست ہے کیونکہ انڈروائیس ٹین میں ہمیشہ جو ہے زیادہ تر سمارٹ فون میں ہمیں ڈارک موڈ دیکھنے کو مل رہا ہے فلیش لائٹ جو ہے وہ کافی اچھی ور کر رہی ہے تو کمپلیٹ چار مہینے اس ڈیوائیس کو چلانے کے بعد میں اس ڈیوائیس کو کیمرے کے لیانے سے 5 آوٹ آف 5 دوں گا اس کی ویڈیو کوالٹی کو 5 آوٹ آف 5 دوں گا اس کی بیٹری کو میں 5 آوٹ آف 5 دوں گا اس کے ساتھ میں اس ڈیوائیس کی جو گیمنگ لیول ہے اس کو میں 5 آوٹ آف 5 دوں گا کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ڈیوائیس ہے گیمنگ کے لیانے سے بیٹری کے لیانے سے اور ویڈیو کوالٹی کے لیانے سے تو میری طرف سے جو ہے وہ اس ڈیوائیس کو کمپلیٹ ریٹنگ ہے کافی اچھی ڈیوائیس ہے اور ہاں گیب اووے کی بات کریں تو آپ لوگ اس ڈیوائیس کا میں ابھی گیب اوے جو ہے وہ سوچ رہا ہوں یہ آپ لوگ کے مجھے کمنٹس بتائیں گے کمنٹس سیکشن میں کہ آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں اس ڈیوائیس کا گیب اوے ہو تو مجھے کمنٹس سیکشن میں یس لکھ کے بتائیں اور بتائیں کہ آپ لوگ اس ڈیوائیس کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ کیوں لگی وینر بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ نے میری پریز ویڈیو نہیں دیکھی تو جائیں دیکھیں لنک میں نے ڈسکریشن میں ڈال دیا جائیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے پرسنٹ ویڈیو کمنٹس سیکشن میں اس ڈیوائیس کے لئے آپ سے ضرور بتائیں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اپنے اوز کو جازے دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی